تو فلم کی شروعات میں ہم پورے شہر کو قسمس کی وجہ سے سجا ہوا دیکھتے ہیں سارے گھر جمکتی دمکتی نظر آ رہی تھی جو نظارہ بہتی خوبصورت لگ رہا تھا یہی ایک گھر ایسا تھا جو سجا ہوا نہیں تھا جس گھر میں ہم تین بچوں کے ساتھ ان کے ڈیڈ کو دیکھتے ہیں بچے اپنے ڈیڈ سے نراز ہو رہی تھی اور ساتھ ایک کافی اداس بھی تھی کیونکہ آج کرسمس کی دن بھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائی کام پر جا رہی تھی ان کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی ماں کی موت ہو گئی ہے اور اب ان کے ڈیڈ بھی جا رہی ہے تو ان کا خیال رکھنے کے لیے ایک بڑی عورت کو بلایا جاتا ہے جو ان کی دیکھ پال کرے اب بچوں کی اداسی دور کرنے کے لیے بڑی عورت ان ایک پیاری سی کہانی سناتی ہے بلکل ویسی جیسے میں آپ کو سنا رہی کہانی ایک چوٹے بچے کیے جو ایڈوینجر پہ گیا تھا مطلب اپنے سفر پر جو خوبصورت ان کی ساست کافی کٹین بھی تھا تو اب اس کہانی میں ہم برفیلے علاقے میں ایک کافی بڑا جنگل دیکھتے ہیں جو برف سے ڈکا ہوا تھا یہی ہو بچہ نیکولاس اپنے ڈیڈ کی ساتھ رہتا تھا یہ دونوں جب لکڑیاں کاٹنے جنگل میں جاتی ہیں تو سامنے سے ایک کافی بڑا بالو انہیں کی طرف آ رہا تھا یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکولاس نے اپنی موم کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا ساتھ یہ ان کی مالی حالت بھی کافی خراب تھی وہ کافی غریب تھی کیونکہ نہ تو ان کی پاس کھانے کے لیے زیادہ سمان ہے اور نہ ہی پیسی کمانے کا کوئی ذریعہ ہے ایک رات نیکولاس اپنی ڈیڈ کو کہتا ہے چلی بابا آج مجھے کوئی کہانی سنائے جب بہت مزی کی تو اس کی ڈیڈ اسی اس کی موم کی ہی کہانی سناتی ہے یہ کافی سالوں پہلے تمہاری موم نے ان برفیلی چوٹیوں کو پار کیا وہاں دو سوتے ہوئے موسٹر تھے جو دراصل پہاڑی تھی تمہاری موم ان کے بیچ سے نکل کر دوسری طرف گئی جہاں ایک الگی نسل کی لوگ رہتی ہیں جنہیں ایلپس کا آ جاتا ہے اور وہ ایلپس کا گاؤں تھا جس کا نام ایلپس تھا ایلپس دراصل ہوتی تو انسان ہی ہے بس ان کی شکل صورت تھوڑے سی الگ ہوتی ہے مطلب ان کی کان تھوڑے سینوں کیلے اور لمبے ہوتی ہے وہ ایلپس لوگ کوئی عام نہیں تھی بلکہ ان کے پاس جدوئے شکتیاں تھی انہوں نے تمہاری موم کی ساتھ کافی اچھے برطاو کیا کافی اچھے سے ان کا ویلکم کیا اور پھر جب تمہاری موم واپس لوٹی تو ان کے پاس وہ ساری چوکلیٹس اور کھلونے تھی جو آس پاس کے لوگوں میں ہم نے باٹ دی جسے ہر طرف خوشیاں پھیل دی اسی طرح انہوں نے کمرے میں کسی جانور کی ہونے کا احساس ہوتا ہے تب اس کی ڈیٹ اس جانور کو مارنے کیلئے کلاری اٹھا کر اسے ڈھونڈنے لگتی ہیں مگر دیکھتے ہیں کہ وہ جانور تو ایک چھوٹا سا چوہا ہے جسے مارنے کی اس کی ڈیٹ بہت کوشش کرتی ہیں مگر ہر بار وہ بچتا رہتا ہے جس کے بعد وہ چوہے کو نیکولاس کی کہنے پر چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ چھوٹا سا چوہا اسے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور وہ اس کی ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا بھی اگلی صبح نیکولاس اس کا نام بھی رکھ دیتا ہے وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چوہے کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی بولو جس پر اس کی ڈیٹ کہتی ہیں بیٹا چوہے نہیں بول سکتی جس کے بعد دونوں باپ بیٹی راجہ کی محل میں چاہتی ہیں کیونکہ آج انہوں نے اپنے گاؤں کی رہنے والی ہر انسان کو بلائیا تھا راجہ ان سبھی کو بتاتی ہے کہ میں نے امید کے ساتھ ساتھ جینے کا مقصد بھی کھو دیا ہے اور جو انسان مجھے امید کے ساتھ ساتھ جینے کا مقصد لاکر دیگا تو اس کے بدلے میں میں اسے مالا مال کر دوں گا اب جو کہانی نیکولاس کے ڈیٹ نے اسے سنائی تھی وہ اب پورے یہ گاؤں میں پھیل گئی تھی جس سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ایلس کا گاؤں ایلف ایم سچ میں پایا جاتا ہے جہاں جا کر وہ راجہ کے لیے خوشیاں امید اور جینے کا مقصد لاکر دیں جس کے بدلے میں راجہ انہیں مالا مال کر دے گا اور وہ امیر بن جائیں گے گاؤں کے کچھ لوگ نیکولاس کے ڈیٹ سے ملنے آتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہتے ہیں جس میں وہ ایلف ایم گاؤں کو ڈھوڑیں گے اور راجہ کے دیئے ہوئے انعام سے امیر ہو جائیں گے تو اب اپنے سارے حالات گریبی کو دے کر اس کے ڈیٹ بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے مان جاتی ہے یہ بات جب وہ نیکولاس کو بتاتی ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے مگر وہ اسے تسلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں بیٹا سات سے آٹھ دن میں میں واپس آ جاؤں گا اور میری آنے تک تمہارا خیال میری بہن رکھے گی پھر جب اس کے ڈیٹ کی بہن گھر آتی ہے تو وہ اس کے ڈیٹ کی سامنے تو کافی اچھے اچھی باتیں کرتی ہے وہ اچھے سے پیش آتی ہے مگر جب اس کے ڈیٹ جاتی ہے تو وہ اپنا رنگ دکھانے لگتی وہ پورے گھر پر قبضہ کر کے نیکولاس کے ساتھ کافی برا کرتی ہے وہ اس کا سمان دے کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے سمان میں نیکولاس کی ایک گڑیا بھی تھی جو سبزی کی بنی ہوئی تھی وہ اسے بے حدی پیاری تھی کیونکہ اس کی موم نے وہ بنائی تھی جو ان کی آخری نشانی تھی باہر رہنے کے بعد نیکولاس اپنے لیے ایک ٹینٹ لگاتا ہے پر اپنے چوہے دو اس کے ساتھ رات باہر ہی گزارتا ہے اب کافی دن ہو گئی تھی مگر ابھی تک اس کی ڈیٹ واپس نہیں آئی تھی جس سے وہ بھی اب اپنے ڈیٹ کے واپس آنے کی امید کھو چکا تھا اسی لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی ڈیٹ کے ساتھ کچھ ہونا گیا ہو درپ کھانے کی تنگیتوں نے پہلی سے ہی تھی مگر ایک دن اس کے ڈیٹ کی بہن اسے کافی مزیدار سوپ بنا کی دیتی ہے جس سے کافی مزی لے کر نکولیس پیتا بھی ہے مگر تب ہی وہ بتاتی ہے کہ یہ سوپ میں نے تمہارے گڑیا سے بنایا جس ون اسے کافی گصہ آ گیا تھا اس لیے وہ اس پر چلانے لگتا ہے مگر اب تب ہی نکولیس کی نظر اپنے جلدی ہوئے ٹوپی پر جاتی ہے جس کی موم نے یہ بنائی تھی تب وہ جلدی سے ٹوپی لے کر باہر آتا ہے اور برف میں اسے لگا کر آپ بچا دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ٹوپی پر ایک نکشہ بنا ہوا ہے اور یہ نکشہ بلکل ویسی ویسی تھا جیسے اس کے ڈیڈ نے اسے کہانے سنائی تھی جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے موم کی کہانے سچی تھی ایل فیم کا گاؤں سچ بھی پایا جاتا ہے جہاں جادو ہے تو اسی لیے اب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں بھی اس گاؤں میں جاؤں گا اور پھر اگلی دن وہ اپنے ساتھی چوہے کے ساتھ اپنے سفر پر نکل جاتا ہے سفر کی توران وہ چوہے کو نئے نئے الفاظ سکھا رہا تھا حالانکہ اسے پتہ بھی تھا یہ بول نہیں سکتا اور ایک دن کا سفر تکرنے کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچتا ہے جہاں اس کی ملاقات ایک بڑی عرصی ہوتی ہے جو اسے واپس جانے کا کہتی ہے اور یہ بھی کہ تمہاری محنق بیکار جائے گی ایل فیم نہیں پایا جاتا اس کی تلاش میں ایسے جگہ جگہ مت بٹھ کو مگر وہ اس کی بات نہیں مانتا اور ابھی بھی اپنا سفر جاری رکھتا ہے کچھ اور دن کا سفر کرنے کے بعد وہ ایک گفہ میں پناہ لیتا ہے وہاں بھی برف تھی تو پتھر کو رگڑ کر وہ آگ چلاتا ہے اور پھر دعا کرنے لگتا ہے کہ اگر جادو سچ میں پایا جاتا ہے تو میرا چوہہ بول کر دکھائیں اور پھر تبھی سچ میں اس کا چوہہ بولنے لگتا ہے جو تیک نکولاس کافی چونگ جاتا ہے وہ حیران تو تھا ہی مگر اب اس کا جادو پر پکا یقین بن گیا تھا اور اب تو اس کا چوہہ دوست اتنا بول رہا تھا کہ اسے سفر میں اکیلا پن محسوس نہیں ہو رہا تھا پھر جب یہ لوگ جنگل میں سے گزر رہی تھی تو ایک بارہ سنگا ہیران ان پر حملہ کر دیتی ہے تب اس سے بچنے کے لیے نکولاس جلدی سے پیڑ پر جڑ جاتا ہے اور اوپر سے دیکھتا ہے کہ اس ہیران کی اندر تو ایک تیر گھوسا ہوا ہے جب یہ بھی تو اتنی بیچین ہے پہلے اسے کافی درد ہو رہی تھی کیونکہ نکولاس نے اس کی جان بچائی تھی تو ہیران اسے پیار سے دیکھتی ہے جس کے بعد وہ یہاں سے جانی لگتا ہے مگر کافی آگے جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ہیران بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے تب نکولاس اسے اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیتا ہے کہتا ہے میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میری منزل کہاں ہے مگر وہاں جانے تک کتنا وقت لگ جائے گا یہ میں نہیں جانتا تو اگر تم ہمارے ساتھ آوگی تو بھوک سے ماری جاؤ مگر وہ ایران کھانے کی نہیں بلکہ پیار کی بھوکی تھی اسی لئے ابھی بھی وہ اس کا پیچھے نہیں چھوٹتی نکولاس اسے اپنے گروپ میں شامل کر کے اپنی مرزی سے اس کا نام رکھ دیتا ہے وہ نام ایک جگہ کا تھا جہاں جانا اسے کافی پسند تھا پھر اب وہ آگے کا سفر ایران پر بیٹھ کر کرتا ہے اور دو سوتے ہوئی مونسٹرز کے پاس پہنچ جاتا ہے جو اصل میں پہاڑی تھی یہ بات اس کی مہم کی کہانی میں اس کے ڈیڈ نے بھی سنائی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے ہی الفیم گاؤں ہیں مگر جب ہی تھی تو پارڑوں کو پار کر کے دوسری طرف جاتے ہیں تو انہی وہاں پر فیلی ہواں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا اور تبھی نکولاس بھی ہوش ہو کے گیر جاتا ہے کیونکہ کافی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا اور ساتھی ہیں ٹھنٹ بھی بہت تھی مگر تبھی ادھر ایک بچی اپنے دادا کے ساتھ آتی ہے یہ دونوں ایلس تھے وہ بڑا آدمی جب نکولاس کو بیوش دیکھتا ہے تو اس کی پاس آتا ہے اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک انسان ہے تو وہ اس کی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے مگر تبھی بچی بولتی ہے ہمیں کسی کو بھی ایسی مصیبت میں نہیں چھوڑنا چاہیے کوئی بھی ضرورت منت ہو جسی مدد چاہیے ہمیں ہر حال میں اس کی مدد کرنے چاہیے پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو ایلف ہو یا انسان ہو جو بات سن کر اس کی دادا نکولاس پر ایک جادو کرتے ہیں جس سے وہ فوراں نحوش میں آ جاتا ہے اور بڑے آدمی نے اس پر یقین کا جادو کیا تھا جس کا مطلب تھا کہ اب نکولاس جس 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 پر یقین کرے گا اور یقین کے ساتھ اسے سوچے گا تو وہ ہی ہونے لگے گا مطلب کہ وہ ہی یقین اسے دکھنے لگے گا نکولاس انہیں بتاتا ہے کہ میں یہاں اپنے ڈیٹ کو ٹور نہیں آیا ہوں جو ایلف ایم کی تلاش میں نکلے تھی مگر واپس نہیں آئے جس کے بعد وہ ان سے پوچھتا ہے اچھا اب آپ ہی بتا دیں ایلف ایم کہاں ہیں جس پر بچی بولتی ہے کہ ابھی ہم ایلف ایم کی باہر ہی کڑے ہیں مگر اسی تو وہاں برف کی علاوہ اور کچھ بھی دکھائی نہیں رہا ہوتا تب بڑا آدمی اسی کہتا ہے تم یقین کرو اور پھر سوچو اور جب نکولاس یقین کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرے سامنے ایلف ایم گاؤں ہیں تو اسے اب کی بار سچ میں ایلف ایم گاؤں دکھنی لگتا ہے اندر آنے کے بعد یہ لوگ ایک خفیہ راستی سے اسے ایک پارٹی ملے کر جاتے ہیں جہاں سب لوگ ناچ رہی تھی اور کھانے کی مزے مزے کی چیزیں بھی ادھر پڑی ہوئی تھی جن میں میٹی اور بچوں کی چیزیں زیادہ تھی کیونکہ آج رسل یہاں کرسمیس ہوتی ہے چوہا تو یہاں کا ماحول دیکھ کر بہت ہی کچھ ہونے لگتا ہے اور کھانے کی چیزوں میں گس کر خوب مزے کرتا ہے مگر تربیسی بیچ ایلف کی رانی وہاں آ جاتی ہے اور سب کچھ تباہ کر دیتی ہے کیونکہ اس نے سب کو پارٹی کرنے سے منع کیا تھا وجہ یہ تھی کہ سبھی ایلف کافی دکھی تھی کیونکہ انسانوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا وہ ایک ایلف بچی کو اگواہ کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے یہ سن کر نکولس اٹھتا ہے تو رانی اسے دے کر اور بڑک جاتی ہے کہتی ہے یہ کیا ابھی ابھی بھی ہمارے گاؤں میں ایک انسانی بچہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے ادھر بیوہ نکولس سے پوچھتی ہے کیا کر رہے ہو یہاں اور ویسے تم ادھر آئے ہی کیا کرنے ہو ایک اور بچے چرانے آئے ہو جس سن کر نکولس انہیں بتاتا ہے نہیں رانی جی میں کسی بچے کو اگواہ کرنے نہیں آیا بلکہ اپنے ڈیٹ کو ٹورنے آیا ہوں کیونکہ وہ ایلف ایم گاؤں کی تلاش میں نکلی تھی اور آپ فکر مت کیجی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ ایلف بچہ جسے انسان اگواہ کر کے لے گئی ہے اسے میں واپس ضرور لے کر آوں گا مگر رانی اس کی ایک نہیں سنتی اور سزا دینے کے لیے اسے ایک مینار کے چوٹی میں قید کر دی تھی ہے یہاں اس کے ملاقات ایک اڑنے والی ایلف سے ہوتی ہے جو دراصل ایک ایلف پری تھی اسے پٹا کے پھوڑنے کا بہت شوق تھا اس کے پاس جادو تھا جس کی مدد سے وہ ہوا میں پٹا کے پھوڑا کرتی تھی اور ایک اچھی بار وہ ہمیشہ سچ بولتی تھی اب نیکولیس اسے بتاتا ہے کہ میری موم بھی یہاں ایلف ایم آئے تھی ان کے ساتھ تو یہاں کی لگونے بہت اچھے سلو کیا تھا کافی اچھے سی ان کا ویلکم کیا تھا مگر رانی نے تو مجھے یہاں اس منار میں قید کر دیا ہے اور مجھے اپنے ڈیٹ کو دورنا ہے تو پلیس میری مدد کر دو نہ یہاں سے نکلنے میں جس پر وہ مان جاتی مگر تبیدر ایک کافی بڑا مونسٹر آ جاتا ہے جو پہلے سو رہا تھا اور اب ان دونوں کی آوازوں سے اس کی آنکھ کھول گئی تھی وہ جیسے ایک انسان انہیں نیکولیس کو یہاں دیکھتا ہے تو اسے پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ اسی کھانے کا سوچ رہا تھا جو دیکھ کر تو نیکولیس کی حالت خراب ہو جاتی ہے تب وہ پری ایلف اس کے جان بچانے کے لیے مونسٹر کے موں میں ایک جلتا ہوا پٹاکہ ڈال دیتی ہے جس سے وہ مونسٹر کسی گبارے کی طرح پھٹ چاہتا ہے اور وہ نیکولیس کو لے کر یہاں سے اٹھ چاہتی ہے وہ دونوں پھر اگر کے چھت پر آکے گرتے ہیں جنہیں رانے کی گارڈ دیکھ لیتی ہیں تب ان سے پشتنی کے لیے وہ نیکولیس کو یہاں سے لے جانے لگتی ہے اسی بھاگم بھاگ میں نیکولیس ایک کلاس میں گز جاتا ہے جہاں گی ٹیچر ایک انسان کو دیکھ کر کافی ایران تھی اور فوراں گارڈز کو یہاں بلانے لگتی ہے مگر تب ہی وہ ٹیچر کو سمجھاتا ہے کہ آپ انسانوں کو اسی لیے برا سمجھتے ہیں نا کیوں ایلف بچے کو اکباہ کر کے لے گئی میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچے کو واپس ضرور لے کر آنگا جو سن کر وہ ٹیچر نیکولیس کو ایک خوفیہ راستی سے بھگا دیتی ہے اتنی ہی دیر میں ادھر اس کے ہیرن دوس بھی آگئی تھی جس پر نیکولیس اور ایلف ایم پری بیٹھ کر یہاں ایلف ایم گاؤں سے نکلنے لگتی جس طوراں گارڈ بھی ان کا پیچھے کر رہی تھی تب ان کا دھیان بٹھکانے کے لیے ایلف پری بار بار پٹا کے پھوڑنے لگتی ہے مگر جب وہ دیکھتی ہے کہ پری جاننگ کا دروازہ بند ہو رہا ہے تو وہ خود اندر ہی رکھ کر نیکولیس کو یہاں سے بھگا دیتی کافی میلوں کا سفرتے کرنے کے بعد بھی نیکولیس کو اس اگواہ ہوئے ایلف بچے کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا پھر جب آگوڑ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے کوئی راستہ دکھائیں تو تب اسے جنگل میں ایک گولڈن رنگ کی رسی بندی ہوئی دکھتی ہے جس کا پیچھے کرنے پر وہ ایک پینجرے تک پہنچتا ہے اس میں اور کوئی نہیں بلکہ وہ ایلف بچہ کیا تھا اب اس سے پہلی وہ اسے یہاں سے نکالتا تب ایدر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جن میں نیکولیس کی ڈیڈ بھی تھی وہ اپنے ڈیڈ سے گلی ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اس ایلف ایم بچے کو واپس چھوڑنا ہوگا جس پر اس کے ڈیڈ سمیت سب لوگ منع کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں نیکولیس کو بھی پینٹ سے باندھ دیتے ہیں اسے اس کے ڈیڈ ہی باندھ رہی تھی جس دوران چوہا ان سے بول رہا تھا انہیں ایسا کرنے سے منع کر رہا تھا اب چوہے کو بولتا ہوا دیکھر وہ بھی کافی حیران تھی سب کی سونے کے بعد اس کے ڈیڈ اس کے پاس آتے ہیں اور وہ نیکولیس کے ساتھ ساتھ اس ایلف بچے کو بھی پنجرے سے آزاد کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان سب کے سامنے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا تھا اس لئے میں نے تمہیں باندھ دیا تھا اب اس سے پہلے وہ یہاں سے نکلتے سارے لوگ جاگ جاتے ہیں اور تیروں سے ان پر حملہ کر دیتے ہیں اب ہیران کی اوپر نیکولیس اور وہ ایلف بچہ بیٹھا ہوا تھا ہیران کے پیچھے ایک بگی بندی ہوئی تھی جس میں اس کے ڈیڈ بیٹھی ہوئی تھی جس وجہ سے ہیران دیتے سے نہیں دوڑ پا رہی تھی تب ہی نیکولیس کو یاد آتا ہے لیکن مجھ پر تو یقین کا جیاد ہوا ہے یعنی میں جو بھی یقین کر کے سوچوں گا وہ پورا ہو جائے گا تو وہ ہیران پر ہاتھ رکھ کر اسے اڑنی کا کہہتا ہے ہیران تھوڑا سا اوپر اٹھتی تو ہے مگر وزن زیدہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی اوپر نئی اور پاتی اور واپس سے نیچے آ جاتی یہ دیکھ کر اس کے ڈیڈ اپنے بیٹے نیکولیس کے جان بچانے کے لیے اپنی بگی کی رسی کار دیتی ہیں اور جا کر ایک کھائی میں گرتے ہیں جس سے ان کی موت ہو جاتی ہے جو دیکھ اسے کافی دکھ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہیران نیکولیس اور اگوا ہوئے الف بچی کو الف ایم پہنچا دیتی ہے اب کیونکہ نیکولیس نے اپنا بادہ پورا کر دیا تھا یعنی اس بچے کو واپس لانے کا تو یہ دیکھ کر الف ایم کی سائلوں کافی کوش ہو جاتی ہے اور اس بچی کا ڈر نیکولیس کو دیر سارے کھلونیں دیتا ہے جس سے اسے بہت خوشی ملتی ہے مگر کھلونوں کو دیکھ کر اسے خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں بھی کرسمس کے موقع پر سب بچوں میں کھلونیں اور چیزیں مات کر خوشیاں پھیلاؤں اس لئے وہ سبھی الف سے کہیتا ہے کہ آپ یہاں جو کچھ بھی بناتے ہو انہیں کھلونیں کھانے پینے کی چیزیں میرے لئے آپ وہ بہت سارے بنا دیں تاکہ میں انہیں بچوں میں بات کر خوشیاں پھیلا سکو تب اس کی یہ بات سن کر سارے لوگ کھلونیں اور کھانے پینے کی چیزیں چوکلیٹس کینڈز وغیرہ بنانے میں لگ جاتے ہیں اور وہ سارا سامان وہ بنا بھی لیتے ہیں جسے کافی بڑے تھیلے میں ڈال کر نیکولیس کو دیتے ہیں جو لے کر وہ یہاں سے جانے لگتا ہے ابھی وہ تھوڑا آگے گیا ہی تھا کہ تب ہی در رانی آ جاتی ہے اور اسے روکنے کیلئے اپنا جادو کرتی ہے اور اسے اڑڈا لٹکا دیتی ہے کیونکہ وہ انسانوں کو پسند نہیں کرتی تھی اس کا مانا تھا کہ انسان مطلب ہی ہوتی مگر تب ہی رانی کی نظر نیکولیس کی گلے میں لٹکے لوگٹ پر جاتی ہے جو اس کی موم کا تھا نیکولیس یہ بات رانی کو بتاتا ہے کہ یہ میری موم کا ہے تو وہ اسے نیچے اتارتی ہے وہ جس بات ہی ہو گئی تھی اور کہنے لگتی ہے کہ کافی سالوں پہلے تمہاری موم ادھر آئیں تھی ہم دونوں بہت اچھی دوستیں تھیں مگر جب وہ یہاں سے گئی تو بہت سارے کھلونے اور چوکلٹ لے کر گئی ساتھی جانے سے پہلے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آپ سے ملنے آتی رہا کروں گی مگر آج کافی سال ہو گئی ہے وہ کبھی بھی نہیں آئی جس پر نیکولیس بتاتا ہے کہ وہ آتی ضرور مگر جب میری موم یہاں سے گئی ایک بیماری کی وجہ سے ان کے موت ہو گئی یہ سن گئے رانی سمیت سبھی لوگ کافی اران اور دکھی ہو گئی تھی ارانی کو یقین آ گیا تھا کہ سب انسان ایک جیسی نہیں ہوتے مطلب اگر انسان بورے ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اسی لیے وہ اسے توفے سے بڑا ہوا تھیلا لے جانے دیتی ہیں نیکولیس چیزوں سے بڑا تھیلا لے کر ہیرن پر بیٹھتا ہے اور اٹھ جاتا ہے اور سیدھا آتا ہے راجہ کی محل میں جہاں راجہ کافی اداس تھی وہ راجہ کو کھلونوں کی صورت میں خوشی اور امید کی کیرن نکھاتا ہے جس کے بعد راجہ اور نیکولیس سیرن پر بیٹھ کر سب بچوں کی گھر جاتے ہیں اور ان کے پاس کھلونیں اور چوکلیٹس کینڈیز رکھتے ہیں کیونکہ جب بچی صبح اٹھ کر اپنے کھلونیں دیکھ کر خوش ہوں گے تو بچوں کی وہ خوشی راجہ کیلئے امید کی کیرن ہوگی سب بچوں کو کھلونیں باتنے کی بعد راجہ نیکولیس سے کہتے ہیں کہ میرے لئے کام کرو گی ہر سال ایسی تمہیں کھلونوں کی صورت میں بچوں کو خوشیاں اور امید دینے ہوگی اور اس کام میں میں بھی تمہارا ساتھ ہوں گا اور سال کا وہ دن ہوگا جس پر وہ مان جاتا ہے اس کے بعد نیکولیس اپنے ڈیٹ کی بین کی پاس جا کر انہیں بھی چوکلیٹس دیتا ہے اور اٹھ جاتا ہے اسے اڑتا ہوا دیکھ کر وہ کافی حیران بھی تھی اور اب اسے بھی جادو پر حقین ہو گیا تھا اب یہ پیاری سی کہانی ادھر ایک ہاتھ موجاتی ہے جس سن کر وہ تینوں بچی کافی خوش ہو جاتی ہیں یعنی شروعات والے جنہیں بڑی عورت کہانی سنا رہے ہیں پھر جو وہ نیچی آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کا پورا گھر کرسمس کی لائرز اور پیڑوں سے سجا ہوا ہے جو دیکھ کر ان بچوں کی خوشی کا تو کوئی ٹکانہ ہی نہیں رہتا پھر جو وہ بڑی عورت باہر جانے کے لیے اپنی ٹوپی پہنتی ہیں تو بچوں کو ان کی بڑے سی نوکیلی سی کان دیکھ جاتی ہیں جو دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بھی ایک ایلف ہی تھی اب باہر جا کر وہ بڑی عورت آسمان میں اپنے جدو سے پٹا کے پھورنی لگتی ہیں جو دیکھ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ ایلف پرے ہیں جو سچ بولا کریں تو یہ کہانی ہمیں بہت سارے سبق دیتی ہے یعنی ہمیں ہمیشہ یہ خوشیوں کو باٹتے رہنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنے چاہیے پھر چاہے وہ کرسمس کا دن ہو یا کوئی بھی اور ہمیں بروں کے ساتھ بھی اچھا کرنا چاہیے اور ہمیشہ ہر چیز کی ہونے کا یقین رکھنا چاہیے اسی کے ساتھ ہی یہ پیاری سی کہانیں ادھر ہی خط مچاتی ہے